اور چیف جسٹس آف پاکستان کا کہنا ہے کہ میں نے گلگت بلتستان میں ہر پتھر اور ہر دل پر پاکستان کا نام دیکھا ہے گلگت بلتستان کے لوگوں نے بھی پاکستان کے لیے جنگ لڑی ہے چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ گلگت بلتستان والے لاہر والوں سے زیادہ پاکستانی ہیں اور کارگل جنگ میں ان لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں دماغ سرکاری اداروں کے ملازمین وہاں کام کر رہے ہیں چیف جسٹس ساکیب نصار نے اپنے ریمارکس میں کہا گلگت بلتستان کی عدالتوں کے اختیار کا تائین آئین پاکستان کے مطابق ہونا چاہیے سپریم کورٹ میں گلگت بلتستان عدالتوں کے اختیارات سے متعلق کیس کی سمات 9 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی ہے اور میں کچھ دستاویزات دیکھنا چاہتا ہوں اٹورنی جنرل کیانیب سے کہا گیا آپ چلیں میرے ساتھ میں دکھاتا ہوں کتنی پاکستانیت ہے چیف جسٹس نے اس پر ریمارکس دیئے آپ کو ان کے لیے کچھ کرنا ہے جو آپ کے لیے بہت کچھ ہیں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے گلگت بلتستان کی عدالتوں کا اختیار کا تائین آئین کے مطابق ہونا چاہیے ان لوگوں نے بھی پاکستان کے لیے جنگ لڑی ہے کارگل جنگ میں ان لوگوں نے بہت قربانیاں دیئے چیف جسٹس کے گلگت بلتستان عدالتوں کے اختیارات سے متعلق کیس میں ریمارکس مزید سماعت 9 اکتوبر تک ملتوی کر دیئے ہیں اور چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ میں نے گلگت بلتستان میں ہر پتھر اور ہر دل پر پاکستان کا نام دیکھا ہے گلگت بلتستان کے لوگوں نے بھی پاکستان کے لیے جنگ لڑی ہے گلگت بلتستان والے لاہور والوں سے زیادہ پاکستانی ہیں چیف جسٹس ساکیب نصار نے کہا کارگل جنگ میں ان لوگوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں تمام سرکاری اداروں کے ملازمین وہاں کام کر رہے ہیں